امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہمیشہ صحت و اسلامتی کے ساتھ اپنے حفظ و امان میں رکھے اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام بیماریوں کو الجنوں کو تکلیفوں کو اور پریشانیوں کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما کر آپ کے رزق کے حلال کاروبار مناظمت اور جوب میں حب برکتیں عطا فرمائے پیارے سامینوں ناظرین بہت سارے احباب رزق کی تنگی کے حوالے سے لکھتے رہتے ہیں اور کسرت سے لوگ لکھتے رہتے ہیں میسج کرتے رہتے ہیں وائس میسج بیجتے رہتے ہیں ہماری ویڈیوز کے ہمارے اسلام ڈاٹ کام پر لکھتے رہتے ہیں کہ رزق کی تنگی ہے مالی مشکلات ہیں مالی حالات بہتر نہیں کاروبار بالکل ویک ہو گیا ہے اور کاروبار میں کمی آگئی ہے اچھے ہاسے کھاتے پیتے لوگ تھے ہمارا بہت اچھا کاروبار تھا مختلف قسم کے اس طرح کے مسائل لوگ بیان کرتے رہتے ہیں پیارے سامینوں ناظرین اس کے لیے میں اپنے تمام سامینوں ناظرین کو اور دوست احباب کو اور جو بھی مجھ سے اس معاملات کے لیے قرضوں کے لیے ان کے لیے مالی حالات کے لیے کاروبار کے لیے مالی مشکلات کے لیے کوئی بھی عمل اور وظیفہ پوچھتا رہتا ہے تمہیں اس کو پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ایک عمل اور وظیفہ بتاتا ہوں اور ساتھ کہتا بھی ہوں کہ اس عمل اور وظیفہ کو آپ پابندی کے ساتھ کریں اور ہمیشہ اس کے پڑھنے کی اس کو کرنے کی عادت بنا لیں تو بہت سارے میرے پاس نام ہیں جاننے والے ہیں دوست احباب ہیں اور کتنی ہی لوگ مجھے لکھتے رہتے ہیں کہ ہم نے یہ عمل اور وظیفہ شروع کیا اور جب سے شروع کیا اللہ تبارک و تعالی نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک دعا کی وجہ سے ارشاد کی وجہ سے ہمارے کاروبار میں رزق میں دن دگنی را چگنی ہمیں ترقییں عطا فرمائی ہیں تو پیارے سامین و ناظرین میری کوشش ہی ہوتی ہے کہ میں مسنون اذکار مسنون وظائف اسماع الحسنہ قرآنی آیات قرآنی دعائیں قرآنی وظائف قرآنی سورہ اور صحابہ اکرام کے ارشادات ایسے ہی تعبین تبہ تعبین اور عیمہ عربہ اور عیمہ مجتہدین کے اقوال ذرین اور ان کے اقوال اپنے تمام محبین کو متعلقین کو موریدین کو اپنے چاہنے والوں کو میں بتاتا ہوں اور ان کو یہی تلقیم کرتا رہتا ہوں کہ میرا جو بھی عمل ہے جو بھی وظیف ہے اس کے لیے شرط یہ ہے کہ پانچ وقتی نماز کا احتمام کریں حقوق کی ادائیگی کا احتمام کریں رزق کی حلال کمانے کھانے کا احتمام کریں اور جو بھی عمل وظیفہ کریں لیکن تین سو تیرہ مرتبہ ڈیلی آپ نے استغفار پڑھنا ہے اور تین سو تیرہ مرتبہ آپ نے کوئی بھی دروشریف پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے جو بھی عمل جو بھی وظیفہ وہ کرنا ہے تب جا کر آپ کو وظیفہ سے فائدہ بھی ہوگا تو پیارے سامین و ناظرین ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں عمل کی طرف آتے ہیں اس سے قبل میری آپ سے گزارش ہے اگر آپ لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا یا آپ نئے ہیں ہمارے اس اسلامی چینل کو ہیپی لائف کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکان کے بٹن پر ضرور کرک کیجئے اور ہماری ویڈیو کو آہر تک سنیں آہر میں انشاءاللہ دوا ہوگی اپنے تمام سامین و ناظرین کے لئے تو پیارے سامین و ناظرین پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک شاگرد رشید ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور اپنے مالی حالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے حالات اشے نہیں ہیں غربت ہے رزق کی تنگی ہے اور میں بہت زیادہ مقروض ہو چکا ہوں مجھے کوئی عمل تلقین فرمائیں کوئی ارشاد فرما دیں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس جاننصار صحابی کو اور اپنے شاگرد رشید کو ایک عمل تلقین فرمایا ایک ارشاد فرمایا اور وہ صحابی اس عمل کو اپنے سینی سے لگا کر اور اسے یاد کر کے وہاں سے ارخصد ہو گئے کافی عرصے کے بعد آئے صحابہ اکرام نے دیکھا کہ اس پر خوشی کے اثار تھے جب پہلی مرتبہ وہ آیا تھا اس پر غربت کے اثار تھے ناخوشگواری کے اثار تھے جب دوبارہ آیا تو اس پر خوشی کے اثار تھے اس پر مالداری کے اثار تھے خوش تھا اور کہنے لگا کہ اللہ کی قسم جب سے اس عمل کو میں نے شروع کیا ہے اللہ رب العزت نے میرے تمام معاملات میں میرے رزق میں کاروبار میں ہر چیز میں اتنی برکت عطا فرما دی ہے اتنی برکت عطا فرما دی ہے اگر میں مٹی کو بھی ہاتھ ڈالتا ہوں اللہ کی قسم وہ بھی سونہ بن جاتی ہے تو پیارے سامین و ناظرین کیا ہم اس عمل اور وظیفی کو نہیں کریں گے میں ہمیشہ کہتے رہتا ہوں کہ سب سے پہلے ان عامال پر آ جائیں جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں ترقین فرمائے ہیں بالخصوص جو صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے عامال مانگے اپنے معاملات کے لیے رزق کے لیے مالی حالات کے لیے ان پر آ جائیں ان میں سے ایک بہت ہی اہم عمل اور وظیفہ یہ ہے جو آپ کو سکرین پر نظر آئے گا بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو یہ کلمات سے کہے دے اللہم انی اعوذ بکا من الہم والحزن واعوذ بکا من العجز والکسل واعوذ بکا من الجبن والبخل واعوذ بکا من غلبت الدین وکہر الرجال اللہم انی اعوذ بکا من الہم والحزن واعوذ بکا من العجز والکسل واعوذ بکا من الجبن والبخل یہ جو سکرین پر نظر آتے ہیں یہ کلمات ہیں صبح اور شام تین تین مرتبہ اس کو پڑھنے کا معبول بنا دیں اس کو یاد کر لیں اللہ کی قسم یہ ایسے کلمات ہیں اتنے پور تاثیر اور مبارک کلمات ہیں چاہے کرز ہو مالی تنگیاں ہو کاروبار کمزور ہو گیا ہو دون ہو گیا ہو بیڑھ گیا ہو ہر معاملے کے لئے مالی اور رزق کے تمام معاملات میں اور کرز اور کرز کے تمام معاملات میں اس دوا کا احتمام کریں اس دوا کو سینی سے لگا لیں اور لازم پڑھ لیں اور اس کو یاد کر لیں اپنے بچوں کو یاد کروائیں اپنے دوست احباب سے اس کو شیئر کریں اور ان کو یاد کروائیں اس دوا کا صبح اور شام تین تین مرتبہ احتمام کریں میں کہتا ہوں کہ اکتاریس جنروں سے کے اندر اندر اللہ تبارک و تعالی دن دگنی رات چونی ترقی عطا فرمائیں گے اور تمام کرزوں سے اللہ تبارک و تعالی نجات عطا فرمائیں گے پیارے سامین و ناظرین وہ تمام احباب اللہ تبارک و تعالی جو بیمار ہیں گھروں میں ہیں یا اسبطالوں میں ہیں اللہ انہیں صحت اور سلامتی عطا فرمائے بارک و تعالی ان کی نیک اور جائز حاجت عطمانہ کو پورا فرمائے یا اللہ جن کی اولاد نہیں چاہے بیٹی کے خواہش مند ہو یا بیٹے کے یا دونوں کے اللہ ان کے جھولیوں کو بھر دے یا اللہ ان کے جھولیوں کو بھر دے ان کو نیک سہلے اولاد بیٹی بیٹا اور دونوں عطا فرمائے اے اللہ جن کی اولاد ہے اللہ ان کو ان کی آنکھوں کی ٹھنک بنا دے نیک اور سہلے بنا دے ان کا دست بازو اور مددگار بنا دے اللہ تمام مسلمانوں کو صحت اور سلامتی عطا فرمائے ہر قسم کی مشکلات تنگیوں سے اور جوب بے روزگار ہیں جن کے رزق میں تنگی ہے اللہ ان کی رزق حلال یا اللہ ان کو بہترین روزی اور بہترین کام اور بہترین کاروبار انہیں مہی فرمائے اور بہترین کاروبار بہترین جوب انہیں عطا فرمائے اللہ اے اللہ جو جس مشکل میں ہو جس پریشانی میں ہو اور جس کا جو بھی نیک اور جائز کام اٹکہ ہوا ہو اے اللہ اپنے فضل و کرم سے تمام امور کو تو حل فرمائے پورا فرمائے اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے تو پورا فرمائے بہت سارے احباب اپنے والدین کی صحت اور سلامتی کے کہتے ہیں بیٹوں کی اے اللہ جو بیمار ہیں جس کے والدین بیٹے بہن بھائی جو بھی بیمار ہے سب کو صحت اور سلامتی عطا فرمائے اللہ ہماری دعاوں کو اپنے فضل و کرم سے تو قبول فرما آمین یا رب العالمین